بسم اللہ الرحمن الرحیم آسٹریلیا کا موسم بھی باقی دنیا سے منفرد ہے کیونکہ آسٹریلیا صرف ملک ہی نہیں ایک برریازم بھی ہے جہاں بے آب ہو گیا میدان بھی ہے اور سرسبز و شاداب جنگل بھی لیکن دوستو ذرا رکھئے ہم آپ کو آسٹریلیا کی جنگلی حیات نباتات اور موسموں کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ان سب کے علاوہ آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں دنیا کی ٹاپ رینک یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پر بہترین گریجویٹ پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر سے طالب علم وہاں پڑھنے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً آٹھ لاکھ سٹوڈنٹس بیرنو موالک سے آسٹریلیا تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں پاکستان سے بھی سینکڑوں طالب علم سنہر مستقبل کا خواب سجائے عالی تعلیم کے حصول کے لیے آسٹریلیا یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ آسٹریلیا میں انگریزی میڈیم میں تعلیم دیا جانا اور وہاں جو کورسز آفر کیے جاتے ہیں وہ اکیسمی صدیقے دقاظوں سے ہم اہنگ ہوتے ہیں ماحول بہتی پرسکون ہے اور آسٹریلیا ایک ترقی آفتہ ملک بھی ہے اس کے علاوہ سٹیڈی ویزا بھی بہ آسانی مل جاتا ہے لیکن ٹھہرئے ہم آپ کو آسٹریلین یونیورسٹی کے متعلق بھی نہیں بتا رہے بے شمار ویب سائٹس اور کنسلٹنسی کے ادارے آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو طلبہ آسٹریلین یونیورسٹیز میں انرول ہو جاتے ہیں اور سٹیڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا چلے جاتے ہیں انہیں وہاں پہنچنے کے بعد کن دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے اور ان دشواریوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے یہ اہم معلومات جاننے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے اور ہاں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ آسٹریلیا طلبہ کو تعلیم کے شاندار مواقع فرام کرتا ہے مگر آسٹریلیا ایک مہنگا ملک ہے جہاں پر رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ بہت زیادہ ہے چلیے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ آسٹریلیا کی یونیورسٹیز پر سمسٹر کتنی فیس چارج کرتی ہیں آسٹریلیا کی آفیشل گورنمنٹ سائٹ کے مطابق جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آسٹریلیا یونیورسٹیز پندرہ ہزار سے پچیس ہزار امریکی ڈالر تک پر سمسٹر چارج کرتی ہیں ہر یونیورسٹیز کا فیس ٹرکچر مختلف ہے فیس اس بات پر بھی منحصر ہے کہ آپ نے کون سا کورس لیا ہے آسٹریلیا میں رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ آسٹریلیا کی دپارٹمنٹ آف ہوم افیرز کی ویب سائٹ کے مطابق تقریباً پندرہ ہزار امریکی ڈالر سالانہ بنتا ہے ان ویب سائٹ کے لنک ڈسکرپشن میں دیے جا رہے ہیں آسٹریلیا کی آفیشل ویب سائٹ سٹیڈی ان آسٹریلیا گائیڈ لائنز کے مطابق ایک تعلیم کی ہفتہ وار خراجات دو سو پچاس سے تین سو امریکی ڈالر ہو سکتے ہیں تو جناب اگر اللہ تعالیٰ کی آپ پر کرم نوازی ہے اور آپ کے پاس پیسہ بہت ہے تو پھر آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی آپ آسٹریلیا جائیں عالی تعلیم حاصل کریں اور آسٹریلین محول انجوائے کریں لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ آسٹریلیا میں پڑھائی کے ساتھ جاب کریں گے اور اس سے اپنی سیمسٹر فیس کے ساتھ رہائش کی خراجات بھی پورے کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے آسٹریلیا کوالین کے مطابق سٹیڈنٹ کو ہفتے میں بیس گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے سٹیڈنٹ کو ریگلر جابز نہیں مل سکتی اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں لہٰذا انہیں اور جابز کرنا پڑتی ہیں مثلاً کسی ہوتیل بار یا ٹیک اوئے فوڈ سٹور کی جابز ٹیکسی ڈرائیونگ یا پیٹرال اسٹیشن کی جاب اور ان جابز سے آپ زیادہ سے زیادہ ڈائی سو سے تین سو ڈالر پر ویک کما سکتے ہیں جس سے آپ اپنی رہائش اور خوراج اور یوٹیلیٹی بلز ہی ادا کر پائیں گے سمسٹر کی فیس ادا کرنا ان جابز کے ذریعے ناممکن ہوتا ہے لہٰذا آپ کے پاس اگلے سمسٹر کی فیس ادا کرنے کے پیسے ہونے چاہیے ہیں جو آپ گھر سے لے کر آئیں گے آسٹریلیا میں سٹورنٹ ویزا پر آنے والوں کی زندگی جو چیز آسان کرتی ہے وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس پاکستان میں ڈرائیونگ لائسنس ہے جس کی مدت تین سال ہو چکی ہے تو آپ آسٹریلیا میں جا کر ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اپیر ہو سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کی بیس پر آپ کو بہت سی جابز مل جائیں گی اور آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں جو آپ کی پڑھائی اور رہائش کی اخراجات پورے کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے آسٹریلیا میں لرننگ لائسنس پر جابز کا حصول مشکل ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کا ارادہ آسٹریلیا جا کر پڑھنے کا ہے تو لازمی ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو ورنہ دوسری صورت میں سٹورنٹ ویزا پر جا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر کے اخراجات پورے کریں گے تو یہ مکھن ملائی بالکل نہیں ہے آسٹریلیا کی تعلیم بلا شبہ اچھی اور بہترین ہے لیکن ٹیوشن فیز بہت زیادہ اور رہائش کی اخراجات بہت زیادہ ہے اگر آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پی آر ویزا یعنی پرمنٹ ریزیڈنشل ویزا کے لیے اپلائی کریں جس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دی جائے گی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور لائک کرتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا اور چانے والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی